اب میں آخر میں صاحب صدر اس فورم کے روحِ روان شیخ صاحب سے درخواست کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو چائے پی رہے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں جو حضرات بھی ہیں وہ تشریف لے آئیں تاکہ شیخ صاحب کے خیالات سے مستفید ہو سکیں سب حضرات سے درخواست کی جاتی ہے ایک منشے صاحب بیٹھ کے آ جائیں تو تو یہ میں دو لفظ کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ اتنی دیر میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ 1947 میں 1947 میں بھارت جو تھا وہ تقسیم ہوا ہندوستان بنا اور پاکستان بنا کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کی کر رہے ہیں ہم وہ ستم ستم زریدہ لوگ ہیں کہ جو چار حصوں میں تقسیم ہوئے بھارت اگر دو ہی حصوں میں تقسیم ہوا ہندوستان اور پاکستان بنا جمہو کشمیر جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کے ساتھ یہ ستم ہوا کہ وہ چار حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں چار میں پانچوں میں پانچوں میں کوئی نہیں ہے تو میں گن کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس میں ایک تو جمہو پانچستان جوڑ ہو جائے چاہا چاہا ٹھیک ہے اس پہ نہیں جاتے تو بہت اور یہ چار حصوں میں تقسیم ہوا اس میں چائنہ کے پاس بھی ہے پاکستان کے پاس بھی ہے بھارت کے پاس بھی ہیں اب یہ ہے کہ اب جو اس وقت جو سلسلے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ نیشنلزم کے سلسلے کیونکہ نیشن سٹیٹس جو ہے ان کی زیادہ سے جو ہے پرورش جو ہے پیدائش جو ہے سو سال سے زیادہ کی نہیں ہے بھارت جو ہے پیدا ہوا انیس سو سنتالیس میں چودہ پندرہ اگست کو چودہ اگست کو پاکستان پیدا ہوا بنگلہ دیش جو ہے انیس سو ستر میں پیدا ہوا اور اسی طرح سے اب مینہ مار جو ہے انیس سو انہچاس میں ہوا تو جتنے بھی یہ ریاستیں ہیں جتنے بھی خونتیں ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیونکہ میں صرف چند لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے اور جمہو کشمیر کو ریٹین کرنے کے لیے فوجوں کی ضرورت ہے چاہے وہ پاکستان ہوا چاہے انڈیا ہوا جنیوہ کنونشن کے تحت تین لاکھ سے ہم فوجی زیادہ نہیں رکھ سکتے لیکن سولہ لاکھ فوجیں ہیں انڈو ٹیبیٹین فورس کے نام کے فوجی ہے وہ سی آر پی ایف فوج ہے اور اسی طرح سے دوسری جو وہ ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سور ان کو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ پیس کیپنگ فورسز ہیں تو بھارت بھی یہاں پہ پیس جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر رہا ہے اور پاکستان بھی پیس ایمپلیمنٹ کر رہا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم پیس چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تو ہمارا کرو یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو ہم نے آج شروعات کی ہے اتنے جو سپیکر بولے کم سے کم اتنی بات تو ہی کہ کسی نے یہ نہیں کہا یہ سائیڈ نہیں کہ پاکستان صحیح ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان صحیح ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ صحیح ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے ہم اس منزل کو اس سفر کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے آپ حضرات کی کے ساتھ اشتراک کے ساتھ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے جو آپ نے آج ہمیں حسنہ دیا ہے اب میں درخواست کر رہا ہوں اپنے محترم جناب شیخ عبد الرحمان صاحب سے جو کہ چیئرمین ہے اس کے جو چیئرمین نہیں وہ جو کہ اس کے سربراہ ہیں پیکٹرن ہیں تو وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں محضوظ فرمائیں بہت شکریہ پجھو پریز جمع شامل جناب آئی ڈی خجوریہ صاحب جناب شاہد سلیم صاحب جناب قازمی صاحب اور اس حال میں موجود سامین حضرات بہت سی تقریریں ہوئیں لمبی چوڑی تقریریں بھی ہوئیں مختصر بھی ہوا لیکن سب کا ایک ہی نکتہ تھا اور جو آج کے فنکشن کا بیسک مقصد ہے جو اگراز و مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خون خرابہ کیسے بند ہو اور یہ پور امن طریقے سے کوئی حل کیسے نکلے تو مدہ جو ہے بڑا اہم ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اصل میں دونوں ملکوں کی تقسیم کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی تھی تو پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی اس کو برقرار رکھا تاکہ ان کا اقدار اکنائم رہے اور انٹی انڈیا مومنٹ وہاں پر جاری رہی ہندوستان میں بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہی زہر اگلتا گئے تاکہ اپنی کرسی جو مضبوط کی جائے اور اصلیت لوگوں کو کسی نے بتائی نہیں آج تک وہ جاری ہے اور آج تو کچھ ایسے سیاستدان نکلے ہیں جو تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں آج کوئی اہرے گہرے لیڈر بن کر یہ کہہ دیتے ہیں نہرو جی نے گلتی کی تھی یونو میں کہہ تھے آپ نہرو جی پر انگلی اٹھاتے ہیں مولانا آزاد پر انگلی اٹھاتے ہیں سردار پٹیل پر انگلی اٹھاتے ہیں یہ انی سو اٹھاریس میں جب یہ مسئلہ یونو میں چلا گیا تو اس وقت شامہ پرشاد مکر جی بھی اس انٹرم گورنمنٹ کے منسل تھے اس وقت سردار پٹیل بھی تھے یہ یونانیمت فیصلہ تھا اور سیکورٹی کونسل میں پیروی کرنے کے لیے کون مقرر ہوئے جو یہاں پرائیم نیسٹر رہے تھے مہاراجہ کے گوپال سوامی کیا تھا آئینگر صاحب جن کو ریاست کی ساری چیزوں کا پتہ تھا تو سوچ سمجھ کر جو فیصلے ہوئے ان پر آج ایرہ گہرہ سڑک سے اٹھ کر کہتا ہے نہرو جی کی غلطی تھی یونو میں کیوں گئے نہرو جی کی غلطی سے پہلے تو گورنمنٹ آف انڈیا کی غلطی یہ ہے کہ اگر مہاراجہ نے ایکسنشن کیا تھا جن شرطوں پر کیا تھا ان شرطوں پر قائم رہتی اور پھر یہ بات کی بات ہے کہ آزادی کی بات یا کوئی رائشماری کی بات آئی سب سے پہلے تو اس وقت کہ ہندوستان کے گورنرس جنرل لارڈ مونٹ بیٹن نے مہاراجہ صاحب کا علیہاق نامے پر جو منظوری دے دی ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو انہوں نے ہی لکھا کہ ہم عارضی طور پر منظور کر لیتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ عوام وہاں کی کرے گی ان سب باتوں کو رذرانداز کر کے آج یہ کہنا وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط تھا اور آج جو حکومت میں ہیں وہی صحیح ہیں تو ان چیزوں سے گلت پرپیگنڈا سے اور اس کو لینے کے لیے آج میڈیا جو ہے تمام ٹی وی اور اخبارات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ڈسپوزل پر ہیں اس طرح کا زہر فیلانے کے لیے تو ایسی حالت میں ہم نے آج پرانی ہسٹری کو بھی نہیں بھرانا ہے واقعات کے لیکن آج کے دور میں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے لانگ فیلو نے کہا ہے trust no future how it is pleasant کچھ معلوم نہیں کیا ہوگا let the dead pass buried its dead پرانا جو گزرا تو اس کو بھول جاؤ act act in the living present heart within and guard our head دل کو مضبوط رکھ کر اور خدا کو سامنے رکھ کر عمل کرو بھول جاؤ ماضی کو بھی بھول جاؤ مستق دل کو بھی لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے گرز کے لیے اپنے اقدار کے لیے اس مسئلے کو استعمال کرتے ہیں ایسی حالت میں اس فورم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اداری پیدا کی جائے لوگوں کو ان تحویمات اور ان لگوچ قسم کے بیانات سے آگاہی کی جائے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت یہی ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں میں یہاں بھی کام کر رہا ہوں پورے ملک میں کر رہا ہوں ملک سے باہر بھی کر رہا ہوں سب کنٹیننٹ میں کہ یہ تینوں ملک ایک ہی ملک تھا ہندوستان ہنڈیا اور یہ اگر تین بن گئے اور ایسی حالت میں ان تینوں کو بجائے آپ اس میں تلکی کے کیسے ایک سریج پر لا کر کے ایک متحدہ طور پر ان کی کوئی کنفرنٹیشن بنے جس طرح یورپین یونین بنی ہے اب لڑائی کر کے آپ نے دیکھ لیا اور لڑائی سے نکلا کیا کہ ہندوستان کا سارا بجٹ جو ہے ڈیفنس پر جا رہا ہے پاکستان کا بیشتر بجٹ جو ہے پاکستان کا ڈیفنس پر جا رہا ہے دونوں نیوکلئر ہوگے نیوکلئر سے کیا ملے گا نہ روزگار پیدا ہوگا نہ ڈیویلپمنٹ ہوگی نہ آسائشیں ہوگی نہ ایڈوکیشن ہوگی نہ ہیلتھ ہوگی نہ انڈسٹریز لگیں گی البتہ کیا ہوگا ایٹم بم سے آپ اس کو مارو وہ تم کو مارے گا ساری ختم ہو جائے اس راستے سے کیسے ہٹائیں اور ان تینوں ملکوں کو ایک جھٹ کر کے مسئلے کا حل اور آگے کا بات اٹکتی ہے جمہو کشمیر پر جمہو کشمیر کے بارے میں میں جب پچھلے سال آنیول ہوم مینسٹر راجنات سنگ جی کو سری نگر میں ملا تو میں نے اس بات پر زور جب دیا تو انہوں نے کہا کہ باتچیت تو کریں لیکن باتچیت کہاں سے شروع کریں میں نے کہا کہیں سے شروع کیجئے آپ کم از کم جو انٹر لوکٹرز نے ریپورٹ دی ہے وہاں سے شروع کریں جو فائیو گروپس پرے سے ان ریپورٹ سے شروع کریں جو آپ نے کمیشن بنایا تھے ان سے شروع کیجئے اگر نہیں تو جو آٹل بہری باج پائی اور جنرل پرویج مشرف کی باتچیت فیل ہوئی آگرہ میں وہاں سے سٹارٹ کریں اگر نیت سٹارٹ کرنے کی ہے تو کہیں سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ وقت یہ ہے کہ عوام کے اندر بیداری پیدا کی جائے اور کچھ لوگ جو جنگ کی باتیں کرتے ہیں ان کو جنگ کے انجام کا پتہ نہیں وہ جاپان سے پوچھو ہیرو شماور ناگا ساکی میں کیا ہوا ایسی حالت میں اس فورم کا بہترین نعرہ ہے لیکن اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا ایسی حالت میں کچھ سپریٹس دوست ہیں ان کی بات بھی سننی چاہیے جو پرو انڈیا ہے ان کی بات بھی سننی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں سپریٹس تو ہیں ان سے میرے اختلاف ہوں گے لیکن مجھے سب سے زیادہ سپریٹس کے حامی تو دلی میں ملتے ہیں جو دلی میں مائنٹیز کے خلاف ہنگامہ کرتے ہیں تو سپریٹس کو ایک مواز مل جاتا ہے کہ صاحب دیکھئے ہندوستان میں رہنا ہے تو تمہارا یہی انجام ہو مندرگاڑ میں کیا ہوا آریانہ میں کہ جو دو نوجوان کشمیری وہاں تھے تو ان کو پٹائی کر دی بھوپال سے ٹرین آ رہی تھی اس میں کشمیری لڑکوں کو جو ہے ان کو پٹا گیا گرگاؤں میں کیا ہوا میرٹ میں کیا ہوا اور اس سے آپ اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں آپ سچ مچھی ان کے ایجنٹ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا مستعل محفوظ نہیں ہے آپ اس کی تائر کرتے ہیں کہنے کو آپ دیش بھگت بنتے ہیں لیکن آپ کے یہ سارے کارنامے جو ہیں وہ ان طاقتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے کیس کو کمدور کرتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں یہی دیش بھگتی ہے کہ دو چار مسلمان لڑکے ملے یا بیپاری ملے یا دلی کے ہوتلوں میں آئے ان کو تنگ کیا اس سے کیا کشمیر نزدیک آئے گا اس سے دوریاں کم ہوں گی یا اس سے دوریاں بڑھیں گی ان تمام حالات پر نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس وقت کا تقاضہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان باتچیت شروع ہو اور جمع کشمیر کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے یہاں جن لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کی بھی رائے لی جائے اور اس پر باتچیت کہاں سے شروع کی جائے اس کے لئے آپ کے پاس بتیرے نکتے موجود ہیں بتیری ریپورٹیں موجود ہیں لیکن باتچیت اگر نیت یہ ہو کہ کسی طریقے سے باتچیت فیل ہو کر کے ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے اس کا کوئی فائدہ رہی اگر بریانی کھانے کے لیے لاہور میں افغانستان سے آتے ہوئے مودیش صاحب اتر سکتے ہیں نواز شریف کے گھر جا سکتے ہیں پروٹوکول کے خلاف اور وہاں جا کر کے ان کی ماتا جی کے پیر چھو لیتے ہیں وہاں بریانی کھاتے ہیں اور وہاں سے آ کر کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے کبھی تو پاکستان ارتا تھا آج پاکستان کہتا ہم بات کے لئے تیار ہیں اب گورنٹ انڈیا کہتی ہے پہلے یہ شرط پوری کرو اس فورم کا مطالبہ ہے بلا شرط باتچیت شروع کی جائے نہ پاکستان کی کوئی شرط مانی جائے نہ انڈیا کی کوئی شرط مانی جائے بلا شرط باتچیت شروع کی جائے اور باتچیت کے اندر آپ کے تلکھیوں کا خمیادہ ہم لوگ بھوگت رہے ہیں جمہ کشمیر جو ہے یہ ایک بیٹن پلیس بن گئی ہے آرمی کے اندر بیٹن پلیس اس جگہ کو کہتے ہیں یہاں دونوں طرف کی گولی رکھتی ہے دلی کی پارسی ہیں جو ہے ان کا نزیاد جو ہے تو ہم بھوگت رہے ہیں پاکستان کے جو ہے اور ان کے یہاں جو ایجنٹ ہیں جو دلی والے ہم بھیجتے ہیں کی عوام پیس رہی ہے اس لئے ہم مین ٹارگٹ ہیں اور مین فریق ہم ہیں اس لئے تینوں فریقین کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے ایسی حالت میں سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا ہم نے تجویز دی ہے کئی بار میں نے جو ممبرنم دیا تھا راجناتی سنگھ جی کو اس پر بھی میں نے لکھا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ نو وار پیکٹ یہ کون خرابہ یہ بارڈر اور یہ اندروں نے یہ سب یہ بند کر دیجئے اس کے بعد جتنا آپ کا پریس ہے دونوں ملکوں کا پاکستان کا بھی ہندوستان کا بھی وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرونک میڈیا ہے ان کو کنٹرول کرو یہ زہر پھیلانے میں رات دن لگے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں جنگ کا الکل ہی ہو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکھلے اور اسی طریقے سے آنے جانے کے لیے جو سہولیاتیں ہیں وہ زیادہ کی جائیں ان کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں جو اس پار رہے ہیں رشتہ دار لوگوں کے اس پار رہے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوں بزنس ہو کاروبار ہو اگر یہ سیالکورٹ کا راستہ کھل جائے اور یہ بارڈل جو ہیں یہ لبرل ہو جائے یہ پیس پھل ہو جائے آمن پسندی ہو جائے دوستی ہو جائے تو یہ آر اس پراہ سے لے کر جمعوں تک جو ہے یہ بزنس کا حب بن جائے یہاں بیکاری رہے گی نہیں لیکن یہ سارا روپیہ تو خرص کرنا ہے پہوج پر نیوکلئر پر اور یہ روپیہ آجاتا ہے پاکستان امریکہ سے ایف سکسٹین لے رہا ہے وہ فرانس سے مراج لے رہا ہے ہم جگوارے رہے ہیں برطانیہ سے ہم مگ لے رہے ہیں رشیہ سے اپنے غریبوں کا پیٹ کار کر کے ہم ان ملکوں کو پیسہ بھیج رہے ہیں اپنے لوگ پھاکے بار رہے ہیں اور اگر تم آپس میں دوستی کر لو ایک اعتماد پیدا کر لو تو یہاں پر غریبی رہے گی نہیں یہاں بیکاری رہے گی نہیں دس سال کے اندر اس تینوں ملکوں کے اندر کوئی بھی غریب نہیں رہے گا لیکن نیت وہ نہیں ہے کہیں مذہب کے نام پر کہیں اب مجھے دلی کے اندر کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جراب پانچ پانچ سو روپے میں پتھر پھینکتے ہیں میں نے کہا تم بھی اپنے لڑکوں کو بھیجو جہاں گولی چل رہی ہو تو پانچ پانچ سو روپے دیکھتے ہیں یہ تحریک ہے یہ تحریک ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دل و جان سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی قربانی بھی دیتے ہیں اس کو یہ کہتا ہے کہ پانچ سو روپے کوئی تمہارا بچہ بھی جاتا ہے پانچ سو روپے جائے لے کر کہ کہیں پتھر مار لیں جہاں گولی چل رہی ہو تو تمام چیزوں سے ہم کو باخبر رہتے ہوئے اور مستقبل کے لیے ایک راہ ایکشن پلان بنانا پڑے گا ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا سردار کرنا پڑے گا یہ اتنے ایک کانفنس سے ہونے والا نہیں ہے زلاوار کانفنسز ہو دورے ہو کم از کم کٹھوا سے پنچ تک دورہ ہو اس طرح پہلے ہم جب مصوبے کی بات کرتے ہیں کہ کشتوار تک دورہ ہو پھر کشمیر میں جا کر کشمیر سے ہمیں بہت سے لوگوں کی اس بارے میں اطلاعات آتی ہیں اس لئے مجھے خون آ رہے تھے کہ صاحب کشمیر میں بھی اس طرح کی تحریک ہونی چاہیے لوگ چاہتے ہیں اور میں سردار جی سردار گجن سنگھ نے جو یہ بات کہی کہ نائنٹی فائیو لوگ جو آمن چاہتے ہیں پانچ پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر جو فتنے کرتے ہیں لیکن وہ شریف لوگ کیا کرتے ہیں اگر چار بدماش ایک محلے میں گئے وہاں دو سو گھر ہیں تو وہ دروازہ بند کر کے کہتے ہیں بچوں اندر بیٹھو گنڈے آئے ہیں وہ چار ہیں تم دو سو گھر ہو لیکن اگر محلے کے دو چار لڑکے نکل آئیں کہ آئے گنڈے یہاں کیوں آیا ہو بھاگ جا رہاں سے پھر وہ سارے دروازہ کھلتے پھر کہتے ہیں آہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں یہ سماج ہمارا ایسا ہے تو ہمیں وہ آگاز کرنا ہے جو گنڈے ہیں جو جنگ چاہتے ہیں جو تناؤ چاہتے ہیں جو اس بریازم کی بربادی چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم نے جنڈہ تو برند کر لیا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے جو 95% لوگ ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے لیکن اس کے لئے کوئی میکنزم بنانا پڑے گا اس کے لئے کچھ قربان ہی دینی پڑے گی وقت نکالنا پڑے گا اس کے لئے بہت سی چیزیں کرنی پڑے گی وہ روڈ ویپ اگر تیار کر کے ہم اس پر حراست عمل کریں تو ہم اس تحریک کو کامیاب کر سکتے ہیں عوام کو اندر بیداری پیدا کر سکتے ہیں ایک پریشر ایک ایسے اتنا دواو پیدا کر سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو آپس میں باتچیت کرنی پڑے گی اور اس باتچیت کے بعد دونوں ملکوں کے درمان دوستی فیڈرل سسٹم بن جائے کوئی ایسا سسٹم بن جائے جیسا جس ابھی کچھ دوستوں نے کہا کہ یورپین یونین جو پچیس تیس ملکوں نے مل کر رہی اسی طریقے سے یہ تین ملک تو ایک ہی تھے ایک ہی خون ہے ایک ہی مٹی ہے ایک ہی جگہ پڑے پڑے ہیں تو یہ ایک نہیں ہو سکتے اور یہ خطرناک بات ہے کہ جو پرانی پیڑی ہے ان کے اندر جو زہر تھا وہ اتنا نہیں تھا جو نئی پیڑی آ رہی ہے اس کے اندر زیادہ زہر ہے اور زیادہ زہر پھیلایا جا رہا ہے اور سرکاریں پھیلا رہی ہیں اس پار بھی اس پار بھی اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس کے لیے ایک حکمت عملی کے ساتھ اور ایک دوسرے کندے سے کندے بلا کر کے ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ اٹنڈ کی ایک سمینار اٹنڈ کیا اور اس کے بعد سب کچھ تائے ہو گیا اس کو یقیم حکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ اس کے لیے عمل پہہم یقیم حکم اعتماد کے ساتھ اور عمل پہہم جس پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے پریکٹیکل آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور میں آشا کرتا ہوں جتنے دوست یہاں آئے ہیں میں ان سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں جا کر کے اس امن کی تحریک کو پھیلائیے اور یہ کہ جنگ کی باتیں چھوڑو خون خرابہ چھوڑو گریبی ہے اور ان سمام چیزوں کا حل ہے تو واپس میں دوستی کر رہو جب تم دونوں تینوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ملکر کے بات کروگے تو یہاں خوشحاری آ جائے گی امن ہوگا جنگ کے بعدر ٹل جائیں گے اور اگلی نسلیں جو ہیں